کام بھئی دو سوال آتا ہے آخری ایک سوال یہ کہ ابھی ورندن سیواغ نے کہا جی جب وہ پاکستان کھیلنے کے لیے آئے تو ایک جگہ سے انہوں نے پینتیس سوٹ خریدے اور دکاندار نے کوئی رقم نہیں لی کہ آپ ہمارے مہمان ہیں انہوں نے گفت کر دیئے پاکستانی کھلاری جب انڈیا جاتے ہیں تو جب خریداری کے لیے باہر جاتے ہیں تو وہاں پر بھاوتا ہو ہوتا ہے یا وہاں پر بھی اسی طریقے سے جب آپ شاپنگ کے لیے جاتے ہیں تو لوگ اسی طریقے سے خ کو شامدید کرتے ہیں دیکھیں اس میں کوئی شرط نہیں ہے ہم لوگ بھی وہاں پہ جاتے ہیں اس کے زیادہ وہ کرتے ہیں ہمارے جو لوگ ہیں بڑا پیار ملا انڈیا ٹین کو بڑے عرصے بعد پاکستان ٹیم آئی تھی سیواغ نے جو باتیں کی ہیں اس میں کوئی شرط نہیں ہے لیکن ہم نے بھی جتنے ہی انڈیا کے ٹورز کی ہیں ہم لوگ کو بتاؤں جہاں کہیں بھی جاتے تھے ریسٹرنٹ میں بھی جاتے تھے کوئی شاپنگ پہ ہم لوگ لڑکے جاتے تھے وہ ایسے ہی ریسپونس دیتے تھے ہم خود زبردست ہی ان کو پیسے دیتے تھے لڑکے نہیں تو وہ لینے کو خوش نہیں ہوتے تھے اور ایسے ہی وہ گفت کر دیتے تھے اور ایون وہ ہوتل میں آکے بیٹھے ہوتے تھے اور میں نام نہیں لوں گا ہمارے سینئر کوئی نام لیں تو زیادہ اچھا وہ بتائیں کہ کتنے بیگ لے کے جا رہے تھے جب انڈیا کا ٹور ختم ہوا دوزار پانچ کا ٹرولی کے آگے رکھے ہوئے تھے وہ خود نہیں نظر آ رہا تھا بیگ ہی صرف نظر آ رہے تھے کہ اتنے اوپ محبت تو ہمیں وہاں پہ بھی بہت زیادہ ملا اور یاد بھی آتا ہے یادگار ٹور ہے جتنے بھی ٹور میرے انڈیا کے ہوئے ہیں کوئی پانچے ٹور ہوئے ہیں اور ہر ٹور ہی یادگر ہے اور ایک ایک چیز یاد ہے اور ان کے لوگ بھی دکاندار کہیں میں نے کہا کہیں پہ بھی چلے جائیں ایون میں راو سلمان ہم گئے تھے شاپنگ کرنے ایک مال میں ہونسلی بتاؤں وہ مال باند کرنا پڑ گیا ان کو ایسا لوگوں نے رسپونس ایسا پیار اور دیکھنے کے لیے ملنے کے لی لوگ آئے ہوئے تھے دکانداروں نے آپ میں ہر کوئی بلا رہا تھا لیکن سکیورٹی تھی ہمارے ساتھ جہاں جہاں ہم نے بتایا تھا پہلے سے صرف وانتہ کی گئے ہیں تو یہ حال تھا وہاں پہ تو پاکستانی ٹیم کو بڑا پیار ملا ہے میں نے کہا نا گرانڈ میں نہیں ملے گا باہر ہر چیز ملے گی باہر آپ کو لوگ بھی بڑے زبردست ملیں گے کھانے کی چیزیں بھی بڑی زبردست ملیں گی شاپنگ بھی زبردست ملے گی اگر پاکستان ٹیم گئی تو گرانڈ میں وہ اپنی ٹیم کو سپورٹ کریں گے یہ میں آپ کو بات بات اچھا مال بند کرنا پڑا کہ باہر سے لوگوں کا داخلہ بند کر دیا صرف آپ لوگ ہی اپنی شاپنگ کے لیے وہاں پر گھوم رہے تھے ہاں پہ پاکستان ٹیم جائے تو پھر وہ بند کرنا پڑا ان کو مال اور یہ آپ راو افتخار سے ہی پوچھ سکتے ہیں ہم لوگ گئے تھے تو ایک بڑا زبردست ملیں گے پھر وہاں پہ ہم لوگوں کو جلدی نکلنا بھی پڑا کیونکہ اتنی دیر مال اتنا بڑا مال نہیں تھا اچھا تھا لیکن یہ ہے کہ ان کو جلدی ہمیں نکالنا پڑا کہ لوگ بہت زیادہ کٹھے ہو گئے تھے پھر آپ کو پتا کہ بند کرنا مال سو تین چار پلیروں کے لیے یہ تو پھر زیادتی ہے نا ان دکاروں کے ساتھ لیکن وہ خوش تھے کہ ہم لوگ آئے ہیں آخری سوال ہے کامڈان صاحب یہ جو جتنی اس وقت کی صورتحال ہے بیسکیت کرکٹر آپ کیا مشورہ دیتے ہیں یا تجویز کرتے ہیں یا آپ کے خیال میں کیا ہونا چاہیے یہ جو چیئرمنگ کے الیکشن کے اوپر معاملہ چل رہا ہے دیکھیں یہ تو اب کوڈ نے فیصلہ کرنا ہے کب ہو نا لیکن جو سترہ طریق ڈالی ہے وہ ایک دو دن کا کام ہے جو بھی ہے اس پاکستان کے لیے سامنے رکھتے ہوئے یہی رکویسٹ کر سکتے ہیں پرائم منسٹر صاحب سے بھی کوڈ کے جو فیصلے ہیں جو الیکشن پوسپون کی ہیں ان کو جتنا جلدی کرنے اتنا اچھا معاملات آپ کو پتا انٹرنیشنلی کتنے ضروری ہیں بات کرنی بڑی ضروری ہے چیئرمنگ کے بغیر کام نہیں ہو سکتے اور کافی چیزیں ڈسکس کرنے والی ہیں لائن اپ میں کافی چیزیں صرف انٹرنیشنلی نہیں ہمارے ڈمیسٹکلی بھی آپ دیکھیں کہ یہ ساری چیزیں اتنا ایزی نہیں ہیں کرنا تو اس لیے اس چیز کو جتنا جلدی کر لیں اتنا اچھا سترہ طریق تو لیٹا باقی کوڑ کے فیصلے ہیں کیا کر سکتے ہیں وہ بہتر سمجھتے ہیں کیسے انہوں نے دیا کیا چیزیں دیکھی ہیں وہ تو اس وقت ہی پتا چلے گا لیکن یہ ہے کہ اچھا ہو جائے گا اور ضروری بھی ہے اس وقت نہیں تو آپ کو پتا ہے کہ انٹرنیشنلی نہیں پھر آپ بھی ویڈیا سے آپ کو پتا ہے کہ کوئی بات کر رہا ہے کہ پاکستان کا پاکستان کرکٹ بورڈ کا کوئی چیرمین ہی نہیں ہے تو اس لیے اس پہ پھر زیادہ تو اس چیز سے بچنے کے لیے کوئی فیصلے ایسے ہونے چاہیے جو بھی چیرمین آئے اور کوڈ یہ بھی فیصلے کر جو بھی چیرمین آئے چاہے گورنمنٹ چینج ہو یا نہ ہو ان کو تین سال پورے ٹرنیور کرنے دینا چاہیے اور یہی دیکھیں کہ یہی روایت ختم کرنی ہے ہم نے کتنا کر سا ہم لوگ یہ دیکھیں سال ہو رہتا ہے کوئی ڈیٹھ سال رہتا ہے کوئی چھے مینے رہتا ہے کوئی ٹرنیور پورا نہیں کرتا ہے دوزار کے بعد جنرل صاحب نے صرف ٹرنیور پورا کیا ہے تکیر زیادہ صاحب نے تو آپ دیکھیں کہ یا شہریر صاحب نے پورا کیا ہے یا عجاز بات صاحب نے کیا اس کے بعد تو کوئی ٹرنیور پورا نہیں کر سکا تو یہ چیزیں کافی امریکہ سے امیرنسمنٹ ہوتی ہیں اس سے بچنے کے لیے کوئی ایسا حسان مانی صاحب بھی تین سال پورے کر گئے یہ بلکل آخری سوال ہے عارف انساری صاحب نے بہت لکھا ایسا حسانی پورا ہونا چاہیے گا ان کا غلط ہوگا ہے جو غلط ہوتا ہے ان کا تنیور پورا ہو جاتا ہے جو آئے ہیں جنہوں نے درم برم کر دیا پاکستان کا سسٹم بندے باہر سے ہائر کر لی ہیں سارے جو ان کو تو ہائر ہی نہیں کرتے تھے جو پاکستانی پاسپورٹ ہو جس کے پاس چی پاکستانی پاسپورٹ ہوگی